مین مدینہ مارغرا کی قسمت ہے اس گمبت کو اس گمبت سے نسبت ہے مین مدینہ مارغرا کی قسمت ہے خالی جھولی لے کر مگتا آئے ہیں حضرت قسم کی جانب سے دعوت ہے حضرت قسم کی جانب سے دعوت ہے گردش دورا ہٹ جا میرے رستے سے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے میرے سر پر دست شاہ برکت ہے اس گمبت کو اس گمبت سے نسبت ہے مین مدینہ مدینہ مارغرا کی قسمت ہے یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا ہاں ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے ہاں ایسا شخص بڑا کم قسمت ہے شہر برے لے تجھ پر فضل ہے نوری کا شہر برے لے تجھ پر فضل گئے نوری کا کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت گئے ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں شان عالی حضرت 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 اللہ حضرت کے پیر و مرشد دیکھیں اللہ والوں کا معاملہ ہم جسا نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں مجھے ایک فکر لائق تھی فکر کیسی ہے دیکھیں کیا ایسی فکر ہمیں ہوتی ہے نہیں ہوسکتی ہم اس لیول کی نہیں وہ کہتے ہیں مجھے یہ فکر لائق تھی کہ قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا اے آل رسول میری لئے کیا لائق تو کیا کرو گا یعنی کہ آپ دادہ کریں ان لوگوں کے معاملہ کا دادہ کریں کہ کیسی دکھر ہے ہم اگر یہ بات نہ سنے ہوتے اور اللہ کہتا کہ ہمارے لئے کیا لائے تو مولا نمازیں لے آئے زکاةیں لے آئے حجیں لے آیا مولا صدقات لے آئے مولا یہ لے آئے مولا وہ لے آئے جواب ملتا ہے تیرے اپنے لئے لے كار لیلے نگا لائے اے سب تیرے واسطے دے میرے واسطے کی لائے فرق ہے نا آپ فرمایتے ہیں کوئی فکر تھی جب احمد عزا کو بیعت کر لیا اب وہ فکر ختم ہوگی اب وہ فکر ختم ہوگی اللہ نے پوچھا کہ احمد کے دن رسول میرے لئے کیا لائے تو میں احمد عزا کو پیش کر لوں گا ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے مرین نہیں تھے مراد تھے مراد مرید ہوتا ہے کچھ مراد ہوتا ہے جیسے فاروق آدم مراد رسول دیکھیں مرید الگ ہوتا ہے مراد الگ ہوتا ہے مرید الگ ہوتا ہے مراد الگ ہوتا ہے اے نظمی تم بھی پاں پکڑ لو مرشد نظمی تم بھی پاں پکڑ لو مرشد کے ان قدموں کے نیچے بھی دو جلت ہے جلت ہے جلت ہے جلت ہے